اسلام علیکم آج ہم سیکنڈ اپیسوڈ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم کور کریں گے ریجن اٹھ لائک کے لائک کیسے اسیمبل بھی کیسے سیلز بنیں اور ہم یہ اپ ٹو پروکیوٹس تک کریں گے کہ پروکیوٹک سیل کیسے بنا کیا ہوا اس کے بعد ہم آج کی بیکٹیریا کی کریکٹرسٹکس وغیرہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم بیکٹیریا کا انٹروڈکشن اس کی تمام سللر جو ہوتی ہے کمبینیشن یا سللر سٹرکچرز ہوتے ہیں شیپ ہوگئی سیلوال ہوگئی فارمز ہوگئی ڈیفرنٹ سٹرکچرز نیوٹریشن کی ٹائپز تکہ ریسپائریشن تکہ کور کریں گے آج کے لیکچر میں پس آفار ہم دیکھتے ہیں اریجن اٹھ لائک زندگی آئی کہاں سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ جو سائنس کی تھیوریز ہیں ہے کہ لائک تھی ہی نہیں ارٹ پہ لائک نہیں تھی تو آئی کہاں سے یہ اکریف مختلف تھیسز تھیوریز یا ہائپو تھیسز کے مطابق یہاں سے نان لیوین یا جو ان آرگینک میٹر تھا اس سے آرگینک میٹر اور پھر لائک پجود میں آئے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں سب اٹامک لیول اٹم کے اندر ہم پروٹان نیوٹران الیکٹران کہتے ہیں یہ سب اٹامک پارٹیکلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ سب اٹامک پارٹیکلز تھے انہوں نے آپس میں ڈیفرنٹ کمبینیشنز بنائے کسی میں چار پروٹان اور چار الیکٹران آئے کسی میں چار پروٹان اور ساتھ دو نیوٹران آئے اور اسی طرح پروٹان کی بیس کہاں ڈیفرنٹ ایلیمیٹس بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اٹمز بنیں مختلف سب اٹامک پارٹیکلز کے کمبینیشنز ہیں اب اٹم بن گئے تو وہ ڈیفرنٹ ایلیمیٹس کے لئے کوئی کاربن تھا کوئی نیٹروجن تھا ڈیفرنٹ ایٹروجن تھا ڈیفرنٹ ایٹروجن ڈیفرنٹ ایٹروجن اور بنائے سیمپل ان آرگینک کمپاؤنڈ سیمپل ان آرگینک کمپاؤنڈ سے چھوٹے چھوٹے جیسے ان ایسری ہو گیا ہم کوئی بھی ایزیوم کر سکتے ہیں تو وہ مالیکیوز آپس میں پھر جائیں ان کے مالیکیوز کے ایٹمز آپس میں اس طرح جائیں ہوئے جیسے ہمارے پاس گلوکوز ہو گیا کارب آئیٹریٹس پروٹینن جیس پہلے امائن ویسیڈز بنیں گلوکوز بنا یعنی کہ سمالر آرگینک مالیکیوز سیمپل بھی آرگینک مالیکیوز ہوتے ہیں اس کے بعد انہی آرگینک مالیکیوز جیسے ہم پولیمرائزیشن پڑھتے ہیں گلوکوز نے پولیمر بنایا پولیسکرائیڈ ہو گیا پروٹینز بنا دیئے لپیڈز میں فیٹی ایسیڈز اور دوسری چیزوں نے کمبینیشن اختیار کی اور لپیڈز بنا دیئے تو یہ آرگینک میکرو مالیکیوز بنیں جیسے پروٹینز ہو گیا تو یہ پروٹینز اور لپیڈز پھر آپس میں انہوں نے اپنا مکسچر بنایا اور پھر سیل کا وجہ بنایا تو یہ پروٹینز سے کاربوائیڈریٹس سے ان کی آپس میں کمبینیشن جیسے کہ ہم سیل میبرینز دیکھتے ہیں جب کوئی بھی سندر سیل کی اندر انہیں سٹرکچر کو جب ہم کیمیکلی دیکھتے ہیں وہ کوئی لپپروٹین ہے کوئی لپپولی سیکرائیڈ ہے کوئی پروٹیو گلائیکن ہے تو یہ یعنی کہ جو پروٹینز کاربوائیڈریٹس کے آپس میں کمبینیشن کمبینیشن کی مجد سے سیل بن اب ہم آتے ہیں کہ جب سیل بنا تو یہ کیا تھا سب سے پہلے سیل سے ہم جب مایکرو مالیکیوز انہیں کہایا کہ وہ ڈیویلپ ہوئے تھے ان میں ڈیویلپمنٹ کچھ اس طرح ہوئی کہ وہ سیل ف ریپلیکیشن کرنے لگے آپس میں جائن ہوتا گیا جیسے میں نے کہایا کہ کانگیوگیشن کرنے شروع ہو گئے تو پہلے آرگنیزم جو پریگمیٹیف بنے وہ تھے یو بیانٹس یو بیانٹس یو بیانٹس یو بیانٹس جو تھے انہوں نے سیل کی شکل اپیار کی اور وہ پروکاری آٹس بانے یہ اکچلی ملر اینڈ ڈیوریز ایک دو سینٹس تھے انہوں نے ایکسپریمیٹس بھی اس پہ کرنے کی کوشش کی تھی تھی اور وہ اس یو بیانٹس کو تھیوری کو فالو کرتے ہوگئے انہوں نے کوشش کی کہ ہم سمال ارگینک مارکیوز کو گریٹر میں چین کرتے ہیں لیکن ہم یہ کنفرن تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہی سلسلہ تھا اور سینس کی سی حد تک اس کو مانتی ہیں اور کپلیٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ یہاں سے لائف شروع ہوئے ہیں تو کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ یہ جو میکرو مالکیوز آپس میں جائنٹ ہو رہے تھے کہاں پہ ہو رہے تھے کہاں پہ لائف کہاں سے شروع ہو رہی تھی تو کچھ تھیوریز کے مطابق ڈی پوشنز میں جیسے ہم نے ہارٹ سپرینگ سپرینگز کہا ہے یا ہائیٹراثرمال وینٹس کہا ہے تو ان میں ہو رہی کلین کی جو ہارٹ سپرینگز ہوتے ہیں چشمے ایس چشمہ سپرینگ کہتے ہیں یہ کیا ڈیپ سی تھا اس میں ہارٹ واتر میں ہے ایکسٹرین ٹنپریچر تھے ایکسٹرین ٹنپریچر پہ لائف کا شٹ آؤٹ ہوا کچھ تھیوریز کے مطابق اور جہاں پہ رہ میٹیریل نے پروائیڈ کیا کیونکہ ایکسٹرین کنڈیشن سی کہ وہ اپس میں ریاکشن اتنے ہوئے کہ انہوں نے لائف کو جنم دے لیا ایتنے رہ میٹیریل ایک تو پروائیڈ تھا ایٹمز بان چکے تھے تو وہ واپس میں جائیں ہو رہے تھے اور اتنا ایکسٹرین ٹنپریچر تھا کہ ریاکشن کو انہرگی کی ضرورت نہیں ایکسٹرہ پڑی اس ہی انہرگی کو یوز کرتے ہوئے ریاکشن ہوئے اور لائف بن گئے یا سیلز بن گئے اس تھیوری کو کسی حد تک ہم جو گروپ بنایا ہے ہم نے یہ ڈومین بنایا ہے آرچو بیکٹیریا وہ کنفر بھی کرتے ہیں کسی حد تک کہ وہ 120 ڈگری سینٹی گریٹ تک زندہ رہ سکتے ہیں ٹمپریچر کو گردارت کر سکتے ہیں اور یہ سب سے پورانے یا موسٹ پریمیٹیل لائف کی فارم ہیں اس کے بعد ہمیں ایبلوشن تو کمپلیٹ اس لیکچر میں نہیں کر رہے ہیں ہم بعد میں ایبلوشن کے الگ پڑھیں گے چپٹر ٹائپ لیکن اس میں ہم صرف اوریجن پہ بات کی ہے ہم سٹارٹ سے ایک لنک بنا رہے ہیں پروکریوٹس یوکریوٹس اور آرچی بیکٹیریا جسے ہم کہتے ہیں جو بیکٹیریا اور آرکی ہے آرکی بیکٹیریا یہ دونوں پروکریوٹس ہیں اور یوکریوٹس تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ تینوں ڈومینز ہیں یہ کوئی ایک دوسرے سے نہیں بنے بلکہ کوئی ایک تیسرا انسیسٹر جس کو نام دیا ہے میں نے یو بیانٹس جو پہلے لائک کی شٹارٹ تھی جو فرسٹ سسٹم تھا وہ یو بیانٹس ہے تو وہ ان سب کا انسیسٹر ہے یا ان سب کے انسیسٹر تھے وہ آرگنیزم تو سب سے پہلے بیکٹیریا لگ ہوا بیکٹیریا اور آرکی اور یوکریہ بیکٹیریا علاق ہوئے اور ساتھ ایک جو تھا انسیسٹر ایک انسیسٹر آرگنیزم نہیں کوئی بھی پروکریارٹس ان سے آرکی بیکٹیریا اور یوکریارٹس ایوالو ہوئی جو کہ 3 ملینز یئر ڈگو کی ہسٹری ہمیں ملوم ہوتی ہے اس کے مطلب نیکسٹ ہے آرچیو بیکٹیریا یہ کیا تھے ڈیوالو آرگنیزم جیسے تھے ان میں کلورو پھل نہیں تھا تو پھر یہ کیسے انرجی بناتے تھے یہ بناتے تھے انرجی روشنی کی مدد سے ایٹی بھی بناتے تھے لیکن کلورو پھل کی مدد سے نہیں بلکہ کچھ پروٹین سی این میں بیکٹیریو روڈاپٹس ہیں ان کی مدد سے اس کے بعد ہم نے ایکسٹرین کنڈیشن بات کی ہے تو ان کو نیفرینٹ پارس میں یہ ڈیفرینٹ گروپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹریم ہیلو پائنس ہیں ہیلو پائنس ہیلو پائنس ایسے آرگنیزم کو کہا جاتا ہے جو شارٹ جاتا جہاں پہ ہو یہ شارٹ کی کنڈریشن کنسنٹریشن دیاتا ہو یا وہاں پہ رہنے والے آرگنیزم کو ہم ایکسٹریم ہیلو پائنس کہتے ہیں تو یہ تھے اس کے بعد ایکسٹریم تھرمو فائنس بھی کہہ سکتے ہیں کچھ کیوریز کے مطابق یہ تھرمو فائنس ہیں جو کہ ویری ہائی ٹیمپریچر اپ ٹو ون پوٹی ڈگری سانٹیگریٹ تک لیئر کر سکتے ہیں یا وہاں پہ رہ سکتے ہیں اس کے بعد ایک گروپ میں ہم اسے انہیں یہ بھی نام دے سکتے ہیں کہ مثانوجین سے most of the آرچی بیٹیلیا یا ہیں کچھ ہیں بھی تو یہ جو ہے مثانوجینز کے مثان گیس ریلیزنگ آرگنیزم کو کہا جاتا ہے مثانوجینز جو مثان گیس ریلیز کرتے ہیں تو اس کے بعد سائیکروپائنس کیونکہ آرچی بیکٹیریا جو ہیں یہ ایکسٹریم لو ٹیمپریچر پہ بھی پائے جاتے ہیں تو یہ دیرو ڈگری سانٹیگریٹ یا اس سے بیلو جو آرگنیزم سروائیو کر رہے ہیں انہیں ہاں سائیکروپائنس کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس پروپریوٹس کا ایک اوورویو لیتے ہیں یا جو ہمارے پاس بیکٹیریا ہے پروپریوٹس سے مجرادہ بیکٹیریا کی طرح پا رہے ہیں آرچی بیکٹیریا کو ہم نے ایک طرف سائیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بیکٹیریا جو ہیں آرموسٹ فائیو تھاؤزنڈ سپیشیز پائے جاتی ہیں جن میں سے ٹو پوائنٹ فائیو بلین انڈیویجوال سپیشیز ٹوٹل کتنی ہیں آرموسٹ فائیو تھاؤزنڈ ٹو پوائنٹ فائیو بلین انڈیویجوال ہیں پائے جا سکتے ہیں کہاں پہ ایک پروٹائیٹ سائل کی ایک گرہوں میں یعنی کہ یہ سمار مایکرو آرگنیزم ہیں اور یہ اتنی تداد میں موجود ہیں سیو ریوارس میں یہ ہماری ارث پہ ارث پہ کہہ سکتے ہیں تو یہ بناتے کیا ہیں ہم بعض اوقات بائیو فیلم بنا دیتے ہیں کہ تہہ پہ سطح پر موجود ہوتے ہیں کہ ہی پہ ڈیمپ پلیسز پہ کہہ سکتے ہیں ہمارکو آرگنیزم موجود ہو سکتے ہیں جیسے ہم زمین پہ کہہ سکتے ہیں فیلم ٹائپ ایک تہہ اوپر بنا دیتے ہیں تو اسے ہم بائیو فیلم کہتے ہیں ڈیفرنٹ آرگنیزم بنا سکتے ہیں اور ان میں بیکٹیریا یہ بھی بناتے ہیں باقی الگ بھی بناتے ہیں خندص بھی بنا سکتے ہیں اور ہم اگر کاؤنٹین جیسے پرسینٹیں ہی دیکھیں تو ٹوٹل جو سی آرگنیزم ہمارے پاس سی کی دوری بائیو ڈیویسٹ کیا ہے اس میں نائم ٹی پرسینٹ تو یہ پرو کیاورٹس ہی موجود ہے بکٹیریہ ہی موجود ہے اتنے زیادہ ہیں ان کے اگر سیمپل کریکٹریسٹیکس جیسے پرینٹی ہیں ان میں نیوکلئر ممبرین نہیں ہے ان میں مطلب DNA ہے جنیٹک میٹیریل ہے لیکن کوئی نیوکلیس صحیح ڈسٹنگٹ نہیں بنا اور نہ ہی نیوکلیو نیوڈین بھی کلیٹی بنی اور ان میں آرگنیلیز بھی نہیں پائی جاتی ہیں میمبرین باؤنڈ جیسے مائٹو کانٹریہ کلورو پلاس لائزوزوم اس طرح کے آرگنیلیز اس کے بعد اگر ہاں ہسٹری کی طرف یہاں تو 3.5 بلین یارز تک ہمیں ہسٹری کا اندازہ ہے کہ یہ موجود سے 3.5 بلین یارز اگر کہاں پہ پوسنز ہمیں ملے ہیں بیسٹرن اسٹریلیا سے تو وہ چین لائک بکٹیریا تھے ان کے اگر سائز دیکھی جائے سائز کتنا ہے سائز موسٹی 1 مائکرومیٹر 3 مائکرومیٹر ایوریج رینج ہے اور کچھ بکس کے مطابق اگر رینج کی زیادہ ہم اوورال رینج دیکھیں ان کے سائز کی تو 0.1 مائکرومیٹر 600 مائکرومیٹر 600 مائکرومیٹر تک جا سکتے ہیں بیکٹیریا کا سائز اور یہ لائٹ مائکرومیٹر میں دیکھے جائے سمالیسٹ جو ہے ڈی ایلیسٹر نیونیس نیونو سائنٹس جو ہے یہ اس کا سائز دیا گیا ہے 0.15 0.3 مائکرومیٹر تو یہ سب سے سمالر بن رہا ہے اور یہ موسٹی مائکرومیٹر مائکرومیٹر بیکٹیریا کا ان سے بھی لانگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد لائٹیسٹ جو بتایا گیا ہے سپائرل موسٹی 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 باقی بھی 600 موسٹی بیٹیریا ہمیں دریافت ہو چکے ہیں جن کا سائز 600 موسٹی تاک جاتا ہے یہ جیسے ایک سرجن فیش ہے اس کے اندر ایک بیکٹیریا پایا جاتا ہے سرجن فیش کے اندر اس کا سائز تقریبن 600 موسٹی موسٹی نیکسٹ ہم بیٹیریا بیٹیریا کی طرح آتے ہیں بیٹیریا جو شکل ہے وہ کیسی ہو سکتی ہے اس میں ہم چار گروپس میں تقریباً ڈیوائیڈ کرتے ہیں بیٹیریا کو سب سے پہلے ہم بیسیلس لیکھتے ہیں یا بیسیلی شیپ اس شیپ جو ہے یہ سیلنڈری کل ہوتی ہے اور راڈ شیپ یعنی کہ الانگیٹڈ ہے تھوڑا سا اور سیلنڈری کل فارم میں تو ہنگولر کہیں تو یہ بیسیلس ہے اور اگر پلورل کریں کہیں تو یہ بیسیل بیسیلائی ہے تو دوسری جو شیپ کی فارم ہے ہمارے پاس وہ ہے کوکائی پلورل کے لیے اور سنگولر کے لیے کوکس تو یہ سپیریکل شیپ بیٹیریا کو کہتے ہیں اس کے بعد تیسری جو ہے سپائیریلا پلورل یا پھر سنگولر سپائیریل ہم کہتے ہیں تو یہ کیا ہیں یہ الانگیٹڈ ہیں اس کے ساتھ سپائیریل شیپ ہو سکتے ہیں تو یہ اسے ہم سپائیریلا بھی کہتے ہیں پلورل ہو تو اس کے بعد بیبریو یہ ان کو موسکلی کاما شیپ بیکٹیریا جو سیمپل زیادہ الانگیٹڈ نہیں ہوتے لیکن سوڑی کارپڈ ہوتے ہیں زیادہ الانگیشن نہیں ہے لیکن کارپڈ ہیں تو انہیں کاما شیپ یا بینٹ ٹروڈ کی نیم سے بھی کہہ سکتے ہیں یا ان کو سپائیشل نام جو دیئے لیا وہ بیبریو کارپڈ ہیں آگے ہم اگزمپل کے ساتھ یہ کوکائی کی ڈیفرنٹ شیپ یا ارینیمنٹس اگر تو سیمپل ایک بیکٹیریا یہ ایک سیل ہے موجود تو وہ سیمپل کوکس ہے اگر دو کوکس شیپ بیکٹیریا آپ نے جائن کر کے بنا رہے ہیں اپنی کارون نہیں تو نہیں کہہ سکتے لیکن ارینیمنٹ کہہ سکتے ہیں تو یہ ڈیپلو کوکس ہمیں سے کہتے ہیں ڈیپلو کوکائی اور اس کی اگزمپل ہے ڈیپلو کوکس نیمونائی جو کہ نامونیا آج کرتا ہے وہ اس ارینیمنٹ میں موجود ہوتے ہیں دو دو کوکس اگر آپ اس ملے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یہ نامونیاں قادم ایجنٹ ہیں یہ جو سبیش یہ اس کے بعد یہ کیپسولیٹ میں ہو سکتے ہیں نیمونو کوکس بھی سے کہا گیا ایک کیپسول ہے جو موکٹھے بنا سکتے ہیں ایک ایکسٹرنل لیئر بنا سکتے ہیں تو انہیں ہم ان کیپسولیٹڈ گئے دیتے ہیں اس کے بعد سٹیفلو کوکس ایک ڈھیر میں پڑے گئے ہیں موکٹھے تو یہ سٹیفلو کوکس ہے موکٹھے زیادہ ساری ایک ارینیمنٹ بنائی گئے ہوں تو یہ ہے سٹیفلو کوکس یوریس اس کی اگزمپل ہے اور یہ بائل کازی بائل ایک ڈیجیز ہے وہ کاز کرتا ہے یہ سپیشلو تو اس کے بعد چار کوکس بھی آپس میں مل سکتے ہیں ایک ارینیمنٹ بنا سکتے ہیں جسے ہم ٹائٹ ریڈ کہتے ہیں اسی طرح آٹھ بھی ہیں اہم نے سامنے دو ٹائٹ رکھ لیا جائیں ٹائٹ ریڈ دو اہم نے سامنے رکھ لیا جائیں تو یہ سارسینہ کہلاتا ہے اس ارینیمنٹ کو ہم سارسینہ کہتے ہیں اس کے بعد اگر ایک بیڈ شیف لانگ لانگیٹڈ ایک بنا دیں یہ ارینیمنٹ پوکس کیوں ہم سٹرپٹو پوکس کہتے ہیں اور اس کی اگزمپل ہے سٹرپٹو پوکس پائیوجینس یہ سپیشی جو ہے یہ سورٹ روڈ کا آترتی ہے پیراسائٹ ہے یہ اس کے بعد بیسی لائی بیسی لائی بھی ہیں یہ سب سے زیادہ پیراسائٹس اس گروہ میں ملد ہیں یا اس شیف میں ملد ہوتا ہے اور ایک نیہائیت ہی مشہور اسکریشیا کولائی یا ایک کولائی جیمیٹریا وہ بھی اسی شیف میں ہوتا ہے تو پیراسائٹس اس گروہ میں ہوتا ہے یہ شیف میں ہوتا ہے یہ کوکو بیسیلس اگر درمیان میں ایک عمل شیف جو بیکٹیریا ہو تو ہم اسے کوکو بیسیلس میں بہت وقت کہہ سکتے ہیں سیمپل جو بیسیلس ہے تو اسے بیسیلس کہہ رہے ہیں اب دو آپس میں ارینج ہوئے ہیں تو یہ ڈپلو بیسیلس ہو گیا ہے اگر ایک دانگ چین بنا رہے ہیں اینڈ ٹو اینڈ ملکے تو یہ سٹرپٹو بیسیلس ہے اگر یہ سیڈ بائی سیڈ اریج ہوئے ہیں ورٹیکلی حقوم جو ہم اسے پہلی سیڈ کہہ دیتے ہیں بہت مشہور ٹارم ہے کہیں پہ بھی یہ سیل آپس میں بلٹیکلی اریج ہو Kendall سям انہوں اسے ہم پہلی سیڈ کہہ دیتے ہیں سیڈ ار اپ سیل اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بات جو بیسید ہے لیکن سٹرپٹو بیسیلس نہیں ہو سکتا یعنی کہ اس کے اوپر ہریزنڈلی نہیں ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک یہ سیل پڑا ہے بیسیلی شیپ اور اس کے اوپر وہ سٹیفلو بیسیلیس نہیں ہوتا رینجمنٹ پائی ہی نہیں جائے اس لیے وہ یہاں پہ بیان نہیں کیتے باقی یہ مختلف سات ایکزمپل بھی دیئے گئی ہیں ٹیوبر کلوسیز کاز کرنے والا جو بیکٹیریہ سے ہم مائیکو بیکٹیریم یا بیسیلیس ٹیوبر کلوسیز کہتے ہیں اسی طرح کلوسٹریڈیوم ٹیٹن آئی ہے یہ ٹیٹنس کاز کرتا ہے دوسرا جو بیکٹیریہ ہے یہ تیسرا جو اسے ہم سالمنیلا یا بیسیلیس ٹائفوس اس کہتے ہیں تو یہ کیا ہے ٹائفائیڈ کازنگ ایجینٹ ہے اس کے بعد پورینین بیکٹیریہ ڈپتھیریہ تو یہ ڈپتھیریہ کاز کرتا ہے اور اس کے بعد ہے کلوسٹریڈیوم بوٹیلینا یہ کاز کرتا ہے ڈائسینٹری جنگے پیٹ کی بیماری کاز کرتا ہے ڈیزیز جو ہمارے پاس ہے وہ کاز کرتا ہے اس کا کازنگ ایجینٹ ہے اسی طرح سپائیلہ سپائیلہ شیپ جو ہوتے ہیں ہیلیکو بیکٹر پائیلور آئی یہ ہمارے پاس اگزمپل ہے اس کے بعد سپائیرو چیٹس ہیں سپائیرو چیٹس جو ہیں یہ ایلانگیٹیڈ بھی ہے ایلانگیٹیڈ ہوتے ہیں وارم شیپ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ مایکرو آرگنیز میں بہتے ہیں تو اسی شیپ میں اسے رکھا جاتا ہے سپائیرال ہمیں تو یہ سپائیرال شیپ میں آتے ہیں یہ بہت ہی ایم ایکزمپل ہے سپائیرال چیٹس نیکسٹ ہمارے پاس جیناٹک میٹیریل کونٹس آئے بیکٹیریا میں ہمارے پاس پروکریارس ہیں کس فارم پہ پایا جاتا ہے ہم کہتے ہیں دی اینڈ سب سے پہلے تو ہمارے جین میں دی اینڈ جیناٹک میٹیوٹ تو دی اینڈے ہمارے پاس وہ یہاں پہ نیوکلیس میں نہیں بلکہ ایک نیوکلیائیڈ آن میں ہے کمپلیٹلی یہ ہمیں دکھایا گیا نیوکلیائیڈ کمپلیٹلی بہر نیوکلیئر میبرین نہیں ہے لیکن ایک خاص ریجن بنایا گیا ہے جہاں پہ پورا جینیٹک میٹیلیل جہاں ہمارا ڈی این اے پڑھا ہے تو ہم اسے نیوکلیائیڈ کا نام دیتے ہیں اس میں اب جو ڈی این اے ہے یہ نان ہسٹون پروٹینز رکھتا ہے اس میں ہسٹون پروٹینز نہیں ہوتی دی این اے جو ہمارے پاس بنتا ہے وہ کس پہ محدود ہوتا ہے نیوکلیئئر کےесیڈ پلاز جو ہے پروٹینز تو وہ ملا کے ہمارے پاس پورا ڈی این اے بنتا ہے تو اس میں نان ہسٹون پروٹینز ہوتی ہیں لیکن ہسٹون پروٹینز نہیں ہوتی ہتے اس لئے جہاں زیادہ کنڈینس فارم میں پورا کروموسوم کوئی خاص نہیں بنا رہا لیکن ایک سرکولر سنگل سرکولر کروموسوم ہے مطلب سنگل کروموسوم ہے تو یہ کیا ہے اپلائیڈ ہمارے پاس سارے اپلائیڈ ہیں دیوگریارٹس میں اگر اپلائیڈ سیلز آتے ہیں تو اس میں سارے سیلز جو ہیں وہ اپلائیڈ ہیں اور سنگل سرکولار کروموسوم پایا جاتا ہے انٹو انٹ یعنی کے ملا ہوگا کروموسوم کو پورا دین اس کے بعد ایک ایک ایکسٹرا نیوکلی آئیڈ جی ایکسٹرا کروموسومر دینے بھی ہمارے پاس معلود ہوتا ہے باندھ بھی ہو سکتا ہے سرزیادہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی سرکولار ہوتا ہے لیکن وہ الاغ پایا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پلازمیڈ یہ پلازمیڈ الاغ ہی اپلائیڈ نے پڑا ہے ہمارے پاس یہ خود ہی ریپلیکیٹ کر سکتا ہے اور الاغ ہی یعنی کے نیوکلی آئیڈ ہے ہمارے پاس وہ خود ہی الاغ کر رہا ہوگا اور یہ الاغ ریپلیکیٹ کر رہا ہوگا اور جس میں جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے کس کس کی ریزیسٹیوٹی کس کس کو ریزیسٹ کرنا جو ہمارے پاس ہیں انٹی بائیوٹیکس وغیرہ اس کے بعد ریپلیکشن میں مدد دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے ٹرانس فارمیشن ہمارے پاس یا کانجوگیشن ایک ریپلیکشن کی ٹائپ ہے گٹیریہ میں یا جینیٹک میٹیریل ایکسچینج جو اس میں یہ انواز ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے باڈی کورنگز یعنی کہ ان کی باڈی یا سیلز کس سے کورڈ ہوتی ہیں ان کی اردگرد کونسی لیئرز ہیں یا کونسی میمرینز ہیں تو سب سے پہلے کسی بھی لیونگ آرگنیزم کی ہم بات کریں یا لیونگ سیل کی بات کریں تو سب سے پہلے سیل میمرین آتا ہے تو ان میں بھی سیل میمرین موجود ہے اور اس کی جو سٹرکچر ہے یا جو اس کی پراپرٹیز ہیں یا جو اس کی کیمیکل ایویڈنسز یا کیمیکل نیچر ہے وہ آل موسٹ یوکریوٹک سیل میں جس طرح لیپیڈ بائی لیئر موجود ہوتی ہے اسی طرح ہیں اور اسی طرح ایمبیڈڈ پروٹینز ہیں لیکن ان میں ایک چیز کی ایکسپشن ہے سٹی رولز موجود نہیں ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھتے ہیں جو سیل میمرینز ہیں یا پلازمہ میمرین ہے یوکریوٹک سیلز کی ان میں آرگنیزمز جو ہیں اینیملز ہیں ان میں کولیسٹرول موجود ہے سٹی رول کی ایک ٹائپ کلیسٹرول اور جو پلانٹس ہیں ان میں ارگو سٹی رول تو سٹی رولز ان میں تو موجود ہیں لیکن اس بیکٹیریا کی سیل میمرین میں نہیں ہے باقی اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں یا اس کی جو فنکشنز ہیں کچھ سپیشل کہ یہ ریسپائیریشن میں انوالو ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریسپائیریشن میں لاسٹ میں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہونی ہوتی ہے وہ بھی اسی کے اراؤنڈ ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے بھی ایک میمرین چاہیے ہوتی ہے اراؤنڈ دا میمرین موومنٹ ہوتی ہے پروٹانز کی تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ سیل میمرین کے ساتھ ڈی اینے جو ہم نے کروموسوم کی بات کی ہے یا جو نیپلائیڈ کی بات کی ہے وہ ایک جگہ پہ اٹیچ ہوتا ہے یہ اٹیچمنٹ بھی فرام کرتی ہے ڈی اینے کو اس کے بعد سیل وال ہے سیل وال جو ہے ہم نے پیچھے بھی بات شاید کی ہو کہ سیل وال جو ہے بیکٹیریا میں وہ پپٹائیڈو گلائیکن سے پرائی میریلی بنی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک فرق بھی ہے بیکٹیریا اور آرچی بیکٹیریا میں کہ آرچی بیکٹیریا میں پپٹائیڈو گلائیکن نہیں ہے اس کے علاوہ ایک ایکسپشن جہاں پہ پائی جاتی ہے مائیکو پلازماز جو ہیں ان میں سیل وال نہیں ہے مائیکو پلازما ایک گروپ ہے بیکٹیریا کی یا پروکریارٹس کی گروپنگ میں ایک یہ گروپ ہے جو کہ سیل وال نہیں رکھتے اور یہ موسٹی پیتھوجن ہیں یا سیپروبز بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ فائٹو پلازماز فائٹو پلازماز کیا ہیں یہ پلانٹ پیتھوجنز کا ایک گروپ ہے ان میں بھی نہیں موجود اس کے علاوہ آرچی بیکٹیریا کی ایک اور ہے ہمارے پاس جو کہ تھرمو پلازماز کہا جاتا ہے اس گروپ کو یہ آرچی بیکٹیریا کا ایک گروپ ہے یہ بھی سیل وال نہیں رکھتے نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیکسٹ ہمارے پاس ڈیفرینشیشن کی گئی ہے سیل وال کی جو کمپوزیشن ہے یا اس کی بیس پہ بیکٹیریا کی ٹو ٹائپس بنائی گئی ہیں ہینس کرسچن گرام تھے ایٹین ایٹی فور میں انہوں نے ایک ڈائی یوز کی تھی جو بیسک کلی یا جو پرائیمری ڈائی تھی کرسٹل وائلٹ اس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے ایکسپیریمیٹس کیے تھے تو اس میں گرام پازٹیو اور گرام نیگٹیو کی ہم ڈیفرینس کر لیتے ہیں کہ جو پہلے تو ہم یہ ڈائی کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ بیکٹیریا کی جو ہمارے پاس کلچر ہے یا جو ہم نے سلائیڈ پہ لینا ہے ہمارا سیمپل اس کو ہم نے سب سے پہلے ایک ڈائی اس پہ اپلائی کرنی ہے جس کا نام ہے کرسٹل وائلٹ ڈائی یہ اپلائی کیا ہم نے یہ موسلی بلو یا پرپل کلر دیتا ہے نیکسٹ ہم اس کو واش کریں گے کس کے ساتھ واش کریں گے ہم الکوہل کے ساتھ اور ساتھ پہلے آئیوڈین اپلائی کریں گے پھر الکوہل سے واش کریں گے تو اگر تو یہ جو ہے ہمارے پاس ڈائی جو تھا کلر تھا بلو جو پرپل کلر آیا تھا ہمارے پاس وہ بیکٹیریا کے جو سیمپل سے ان کے اوپر رہتا ہے تو مطلب وہ گرام پازٹیو ہیں انہوں نے پازٹیو ٹیسٹ دیا ہے کس کے لیے پرائمری ڈائی کے لیے جس کا نام ہے کرسٹل وائلٹ ڈائی جبکہ کچھ جو ہوتے ہیں وہ کلر اپنا کھو دیتے ہیں انہیں ہم گرام نیگٹیو کہتے ہیں اور وہ یہ اٹین نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے ایک سیکنڈری ڈائی پھر استعمال کی جاتی ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے یا ان کی بات کو کلیئر کرنے کے لیے وہ ہے سیفرانین سیفرانین اپلائی کیا جاتا ہے اور وہ اٹین کرتے ہیں اور شو کرتے ہیں پنگ کلر اور کرسٹل وائلٹ ڈائی تو وہ کھو دیتے ہیں کہ وہ کلر شو ہی نہیں کرتے جب ہم واش کر دیتے ہیں انکول کے ساتھ تو وہ بلکل ہی واش ہو جاتے ہیں پھر بعد میں کمپوزیشن دیکھی گئی اور لیئرز دیکھی گئی سیلو آل گئی تو پھر ڈیفرانس ہمیں معلوم ہوا کہ جو کرسٹل وائلٹ ڈائی کا جو بیسک ڈائی ہمیں ہے پرائمری ڈائی جسے ہم کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ پازیٹیو دیتے ہیں تو انہیں ہم گرام پازیٹیو کہتے ہیں اور ان میں صرف ایک لیئر ہے سیلو آل کی سیل میمریم کے بعد جبکہ جو گرام نیگٹیو ہیں جو سیکنڈری ڈائی سیفرانین کے لیے پازیٹیو دیتے ہیں اور کرسٹل وائلٹ کو نیگٹیو کے لیے نیگٹیو ہیں یہ نیگٹیو ٹیسٹ شو کرتے ہیں تو وہ ہیں ان میں ٹو میجر لیئرز ہیں یہ نیچے شو بھی کہی گئی ہیں اس کے بعد یہ کمپوزیشن بھی لکھی گئی ہے کہ یہ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ اٹین نہیں کر دے تو پیپٹائیڈو گلائکن جو ہے 50% آف ڈرائی ویٹ جو گرام پازیٹیو میں ہے اور 10% آف پیپٹائیڈو گلائکن ہے ڈرائی ویٹ میں گرام نیگٹیو میں تو یہ ڈیفرنس ہے اس کے بعد لیپیڈز کی بھی کمپوزیشن کا فرق ہے 10-12% گرام نیگٹیو میں ہے مطلب زیادہ ہے اور 1-4% گرام پازیٹیو ہے اور ایکچلی یہی دو چیزیں جو ہیں پیپٹائیڈو گلائکن اور لیپیڈ لیپیڈ اس گرام نیگٹیو میں زیادہ آگیا ہے جس کی وجہ سے اس نے اس کے لیے پازیٹیو ٹیسٹ نہیں دیا یا اس نے اٹین نہیں کی کونسی ڈائی پیلی ڈائی پریمری ڈائی یا بیسک ڈائی کرسٹل وائلن اس کے بعد یہ نیچے کمپوزیشن اور بھی دی گئی ہے جو جو پریزنٹ ہو سکتے ہیں نیچے یہ دکھایا گیا بھی ہے کہ سیل مبرین کے بعد پیری پلازمک سپیس آتی ہے پھر سیل وائل آتی ہے اس میں سیمپل ایک لیئر میں سیل وائل لیکن گرام نیگٹیو میں جو ہے پہلے سیل مبرین کے بعد پیری پلازمک سپیس پھر جو ہے ایک سیل وائل کی لیئر جو کہ پپٹائیڈو گلائکن کے بنی ہے پھر ایک درمیان میں پیری پلازمک سپیس آئی ہے ہے جو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی اور اس کے باہر لیپیڈز کی یا لیپ پولیسکرائیڈز اور پروٹین وغیرہ کی کمپوزیشن سے بنائی گئی ایک نیکسٹ لیئر ہے تو یہ ٹو لیئرز ہوئی نیکسٹ ادر سٹرکچر جو ہیں ایکسٹرنل یا دوسرے وغیرہ پائے جاتے ہیں سیل میں بیکٹیریہ کے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کیپسول کیپسول بھی ایکسٹرنل ایکسٹرا ایکسٹرنل لیئر ہے اراؤنڈ ڈا سیل یا راؤنڈ ڈا باڈی آف بیکٹیریہ یہ سلائم یا گمی یا تھکس میٹیریل ہوتا ہے اگر یہ اچھلی دو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یا دو نام استعمال کرتے ہیں کیپسول اور ایک سلائم اگر تو یہ ایکسٹرنل کورنگ جو ایکسٹرا آئی ہے وہ ٹائٹلی باؤنڈ ہے تو وہ کیپسول کلائے گی اگر وہ لوز ہے تو وہ سلائم کلائے گی بیسیکلی ان کا تقریباً فنکشن سیم ہے لیکن جو کیپسول ہے وہ کیا کرتا ہے انفیکشیس یا انفیکشن کاز کرنے کی جو کپیسٹی ہے وہ زیادہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آئینز کی اور میٹیریل کی اپ ٹیک بڑھاتا ہے اور وائرل اٹیک سے بچاتا ہے جبکہ جو سلائم ہے یہ کیا کرتا ہے یہ فیگو سائٹوسس سے بچاتا ہے کیس کی ہم دیکھتے ہیں جب ہماری باڈی میں کوئی بھی انویڈر یا کوئی بھی آرگنیزم یا کوئی بھی پیرسائٹ انٹر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کو انگلف کیا جاتا ہے اس کی فیگو سائٹس سے کی ہمارے وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں تو یہ اس سے بچانے میں مدد دیتے ہیں تو انفیکشیس زیادہ بنا دیتے ہیں یہ بیکٹیریا کو اس کے ساتھ ساتھ یہ پولیسیکرائٹ سے بنے ہیں کیپسول یا یہ سلائم پرائیمیریلی اور ان کو گلائیکو کالکس کا بھی نام دیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سائٹوپلازم آ جاتا ہے سائٹوپلازم جو ہے یہ سیم ٹو سیم اس طرح تو نہیں ہے جس طرح ہوتا ہے یوکری آٹس میں بلکہ اس میں جو میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلیز مائٹو کانٹری آجا دوسری چیزیں جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتی اور اس میں باقی چیزیں موجود ہیں بائیو مالیکیولز ہیں ایک اور چیز رائیبوسوم موجود ہے جہاں پہ ایک آرگنیلی آمائن ویسیڈ وغیرہ ہر چیز نیکسٹ ہمارے پاس ہیں رائیبوسوم رائیبوسوم ممبرین باؤنڈڈ آرگنیلی تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی یہ ایک آرگنیلی ہے جو کہ کس میں انوارڈ ہوتی ہے پروٹین سنتھیسز میں پروٹین جو پولیسوم میں ایک ہم کہتے تھے کہ ایک لائن میں اگر میسنجر آرہنے کے ساتھ رائیبوسوم لگے ہوں تو وہ اٹیچ ہو کے ایک پولیسوم بناتے ہیں اور پروٹین سنتھیسز ہوتی ہے آمائن ویسیڈز کے ساتھ تو یہاں پہ ایک اور بات رکھی ہوئی ہے کہ جو رائیبوسوم ہیں کن میں پروکریوٹس میں یا بیکٹیریا میں وہ سیونٹی ایسے ایس جو ہے سویڈ برگ یونٹ ہے سائز میرمنٹ کا جو سمالر باڈیز ہوتی ہیں جیسے رائیبوسوم یا آرگنیلیز جو ہیں یا چھوٹے جو پارٹیکلز ہیں ان کے سائز معلوم کرنے کے لیے یہ ایک بنایا گیا ہے یونٹ تو یہ سیونٹی ایس ہے ایکچولی جو رائیبوسوم ہمارے پاس ہوتے ہیں دو سب یونٹ پہ مجتمع ہوتے ہیں ایک لارجر سب یونٹ جو کہ یہاں پہ ففٹی ایس کا ہے اور ایک سمالر سب یونٹ جو کہ تھرٹی ایس کا ہے اب آپ سوچیں گے کہ ففٹی اور تھرٹی مل کے سیونٹی کیسے بنا رہے ہیں تو یہ دو پارٹ ہیں اصل میں آپس میں ملتے ہیں جب تو یہ ایک قسم کی اوور لائپنگ ان کے درمیان ہوتی ہے اور کچھ ہیسا جو ہے ان دونوں کے درمیان آپس میں مکس ہوتا ہے اور ٹوٹل جو سائز دونوں کے ملاب کے بعد بنتا ہے وہ سیونٹی ایس ہے نہ کہ ایٹی ایس اس کے بعد آر این اے کی فارم تینوں اس میں ہوتی ہیں مسنجر آر این اے ٹرانسپر آر این اے رائیبوسومل آر این اے ہاں لیکن اس میں ایک چیز ہے آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ دوسرا جو ہے آر این اے ان میں تینوں ٹائپس جو ہیں آر این اے کی ان کا جو بنانے کے لئے انزائم چاہیے ہوتے ہیں آہ پولیمریز جو آر این اے پولیمریز وہ اس میں ایک ہی پولیمریز ہوتا ہے انزائم بروکریوٹس میں اور تمام آر این اے کی تینوں ٹائپس بنتی ہیں جبکہ جو یوکریوٹس ہیں ان میں آر این اے کی تینوں ٹائپس جو ہیں وہ الاغ الاغ پولیمریز پولیمریز 1 آر این اے پولیمریز 2 آر این اے پولیمریز 3 سے بنتی ہیں اس کے بعد کچھ انکلوجن یا سٹورین میٹرین انکلوجن جو باڈیز کچھ پائی جاتی ہیں ان کے سائٹوپلاز میں کچھ انزائم کنٹیننگ مایکرو کمپارٹمنٹس ہیں ویسے تو ہم نے کہا کہ میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلیز تقریبا نہیں ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہوں گی جن کے تھوڑی دسٹنکشن پروائیڈ کی جائے گی سپیشل انزائمز کو کچھ ریزارو میٹریل ہمارے پاس گرینیولز کی فارم میں ہوگا جیسے بیٹا ہائیڈرکسی بیوٹائرک ایسیڈ ہے یا ایک سٹرکچر بنتا ہے یا جسے ہم کہتے ہیں پارٹیکل بنتا ہے یا ایک گرینیول بنتا ہے جسے ہم گرینولوز کہتے ہیں اور یہ جو ہے سٹارچ گرینولز کی طرح ہوتا ہے لیکن ان میں سٹورج میٹریل جو پایا جاتا ہے وہ گلائیکو جن ہیں موسٹ آف دا بیکٹیریا جو ہے جو سٹورج میٹریل ہے وہ گلائیکو جن ہیں اس کے بعد وولٹن ایک گرینیول جو کہ ان آرگینک فاسفیٹ اس میں موجود ہوتی ہے اور کس فارم میں موجود ہوتی ہے میٹا فاسفیٹ پولیمارز کی فارم میں اسی طرح سلفر ڈراپلیٹس بھی پایا جا سکتے ہیں ایسے آرن بیکٹیریا جن میں فوٹسینثیس ہوتی ہے کون سی یہ سلفر والی یعنی کہ سلفر کو یوز کیا جاتا ہے ایچ ٹو ایس کو یوز کیا جاتا ہے وارٹر کی بجائے تو وہ ان میں یہ سلفر ڈراپلیٹس موجود ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہیں میزوزومز یہ بھی آرگینالی نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی سٹرکچر ہے اور کیا ہے ان کو کانڈرائیڈز کہا جاتا ہے پلازمہ میمبرین انٹرویجنز کہا جاتا ہے پیچھے ہم نے انکلوجن کہا ہے یہ انٹرویجن ہے اور یہ کیسے بنتا ہے انویجینیشن اف سیل میمبرین انٹو دا سائٹ پلاز یہ بنایا گیا دیکھنے میزوزوم ادھر ساتھ سٹرکچر میں تو یہ جو سیل میمبرین سی اس نے انویجینیٹ کیا اندر اور ایک یہ یہاں پہ سیمپل بنا ہوا ہے لیکن یہ کمپلیکس ہوتا ہے اس طرح کا اور یہ کیا بناتا ہے کن بولیٹڈ میمبرینز ایک دوسرے کے اوپر تہہ درتا ہے میمبرینز پڑی ہوتی ہیں سٹرکچر پڑے ہوتے ہیں تو ان کو میزوزوم زم کہتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہے ان کا فنکشن یہ ہے کہ جو ڈی آنے ریپلیکیشن اور سیل ڈیویجن کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں امپارٹنٹ ان کو کنٹین کرتے ہیں اور ان میں مدد دیتے ہیں اس کے بعد ریسپائریشن انزائمز انہی میں پائے جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو سیل میمبرین ہے وہ انوالو ہے تو وہ اس طرح انوالو ہے اور اس کے علاوہ یہ ایکزو سیلولر انزائم ایکسپورٹ جو ایکسٹرا سیلولر سیل کے باہر چیزیں پھیجنی ہوتی ہیں ان میں مدد دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک سٹرکچر آتا ہے کرومیٹو فورز یہ کیا ہے سٹیکس اپ تھالاکائٹ ہم دیکھتے ہیں پلانٹس میں کیونکہ انہیں پوٹو سینٹھیسز کرنی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ان میں کلورو پلاسٹ ہوتا ہے جس میں تھالاکائٹ میمبرینز ہوتی ہیں کس فامی گرینہ کی فامی میں وہ سٹیکس لگے ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی ہیں لیکن کوئی کلورو پلاسٹ کا سٹرکچر نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تقریبا سیل میمبرینز ہی بن رہا ہے کے ساتھ اٹیچ ہے کسی طرح اور یہ کن میں موجود ہوتا ہے فوٹسنثیٹک بیکٹیریا اور کون سے فوٹسنثیٹک بیکٹیریا جو پرو کلورو فائٹس ہیں پرو کلورو فائٹس جن میں فوٹسنثیٹس ہو رہی ہے کلورو فیل کی وجہ سے اور ان میں بیکٹیریا کلورو فیل بھی موجود ہوتا ہے بیکٹیریا کلورو فیل کلورو فیل کی ایک خاص ٹائپ ہے جو کہ ان کرومیٹا فورز میں تو شاید نہ ہو کیونکہ ان میں فوٹسنثیٹس سیمپل ہو رہی ہے ایچ ٹو او کے ساتھ لیکن جن بیکٹیریا میں اب ہوتی ہے گرین سلفر بیکٹیریا ایک زیمپل ہے تو وہ کیا ہیں ان میں بجائے تو وہ ان میں بیکٹیریا کلورو فیل پایا جاتا ہے نیکسٹ اپ فلیجیلیشن اینڈ لوکوموشن فلیجیلیشن ہمارے پاس بیکٹیریا کے اوپر پایا جاتا ہے تو اس کی تمام جو کریکٹسٹیکس ہیں ان کو پڑھنے اور ان کے ڈسپرینشییٹ کرنے کو ہم فلیجیلیشن کہتے ہیں ایک ٹارم بنائی ہوئی ہے ہم نے تو بہت سے بیکٹیریا رکھتے ہیں الانگیٹڈ تھریڈ لائک فلیجیلیشن سنگلر یہ بتایا گیا فلیجیلیشن جو کہ لوکوموشن میں ہیلپ کرتا ہے یہ ان میں کچھ کریکٹسٹیکس ہیں بیکٹیریا فلیجیلیشن جو ہے وہ سمالر ہے دن یوکریوٹک فلیجیلیشن یہ کریکٹر ہے دوسری بات فلیجیلن ایک پروٹین ہے جو کہ بناتی ہے ٹرپل ہیلکس مطلب تین جو ہیں پولیمارز فلیجیلن پروٹین وہ تین پولیمارز آپس میں ہیلکس بنائیں گی ایک دوسری کو کے اوپر کرل کریں گی اور ایک ہالو کور بنائیں گی جو کہ فلیجیلیشن کا سٹرکچر کمپلیٹ کریں گی لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ مایکرو ٹیویولز جو ہوتے ہیں جو ٹیویولن پروٹین ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی اور یہ جو فلیجیلیشن یہ ٹپ پہ گروہ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ ادھر بیس سے نہیں کرے گا بلکہ اپنی ٹپ سے آگے آگے گروہ کرتا جائے گا اس کے بعد ایکزمپلز ہیں کہ جو سپائرالا شیفڈ ہیں بیکٹیریا ان میں موسٹلی فلیجیلیشن پایا جاتا ہے اور بیسی لیس شیفڈ یا بیسی لیس شیفڈ جو بیکٹیریا ان میں پایا جاتا ہے لیکن بہت کم ایسا دیکھا گیا کہ کوکائی شیفڈ یا کوکس جو ہوتے ہیں ان میں فلیجیلیشن دیکھا جائے بہت کم ہے ان میں تھوڑا بہت ہے لیکن بہت کم فلیجیلی پایا جاتا ہے یہ نیچے سٹرکچر دکھایا گیا ہے گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹیو کا جسے ہم پیچھے بھی دسکرس کر چکے ہیں تو ان میں یہ دیکھایا جا سکتا ہے کہ یہ سیل ممبرین سے یہ بیس کر رہے ہیں اور اسے ہم بیزل باڈی بھی کہتے ہیں پھر یہ سیل وال ہیں دونوں میں الگ الگ سیل وال کا ڈیفرنس ہے گرام نیگیٹیو میں دو ہیں لیئرز سیل وال کی اور سیل وال کے بعد یہ ہک ہے ایکسٹرنلی جو کہ سارا کنٹرول کرتی ہے اور پھر فلیجیلہ ہے یا فیلمینٹ پورا جو بیک سائیڈ کے ہیں اس کے بعد یہ کلاسیفکیشن کی گئی ہے بیکٹیریا کی آن دا بیسٹ آف بیسٹ آف فلیجیلیشن مونوٹرائی پہلے سب سے پہلے ہے ایٹرائیکس جن میں ان میں فلیجیلہ نہیں ہوتا انہیں ہم اے ٹرائیکس کا نام دیتے ہیں اگر ایک فلیجیلہ ہے آن دا ون ٹرمینال یہ مونوٹرائیکس کہلائے گا اگر ایک ٹاف ٹاف فلیجیلہ ہے مطلب ایک اکٹ ہے پانچ ہیں ساتھ ہیں اکٹھے لگے ہوئے ہیں ایک ٹرمینال سائیڈ پہ تو انہیں ہم لو فور ٹرائیکس کہتے ہیں اور اگر تو دونوں سائیڈ پہ دونوں سائیڈ پہ بیکٹیریا کے دونوں ٹرمینالز پہ یا دو جگہوں پہ ٹاف ٹاف فلیجیلہ یعنی کہ گچھے ہیں دو فلیجیلہ زیادہ فلیجیلہ کے تو وہ ایمفی ٹرائیکس کہیں گے اور ان کی اگزمپل ہے سپائرلم شیفڈ بیکٹیریا اس کے بعد پیری ٹرائیکس ہے ان کی پوری بارڈی پہ فلیجیلہ سپریٹیڈلی یا موجود ہوں گے ڈیفرنٹ جگہوں پہ پوری بارڈی آلموسٹ کورڈ ہوگی فلیجیلہ سے نیکسٹ کچھ اور سٹرکچر ہیں جن کو ہم پیورلی یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنڈیکولر آوٹ گروتھ ہیں فلیجیلہ بھی تھا لیکن ان کو موسٹی کہا جاتا ہے فلیجیلہ بھی ہے اپنڈیکولر آوٹ گروتھ ہے بارڈی اصل بارڈی سے باہر نکلی ہوئی ہے تو یہ فلیجیلہ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں فیمبرائی اور پلہ ہیں یہ اوپر ملٹی پر لکھا گیا ہے یا پلورل ہے اور یہ اگر سنگولر فام ہے تو فیمبریا اور پلس یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ڈیفرنشیئٹ کیا جاتا ہے پہلے نہیں کیا جاتا تھا فیمبریا ہے جو وہ زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں پوری بارڈی پہ پائے جا سکتے ہیں شارٹ ہوتے ہیں اور ریجڈ ہوتی ہے ان کی فام ہوتی ہے جبکہ پلس جو ہیں یہ لانگر ہیں تھوڑے لمبے ہوتے ہیں اس کے بعد نمبر بہت کام ایک یا دو تین ہوں گے اور ان میں پروٹین پائے جاتی ہے پلیں اور فیمبرائی میں ابھی تک کوئی نہیں اس طرح کی چیز بتائی گئی اور جو فیمبرائی اور پلس کا اصل میں جو ڈیفرنشیئٹ کیا گیا ہے وہ ان کی فنکشن پہ ہے جو فیمبریا ہے یہ صرف اور صرف اٹیجمنٹ پروائیڈ کرتا ہے بیکٹیریا کوکس کیوپر فوڈ سورس کیوپر ادر سرفرس کیوپر کہیں پہ اسے اٹیجمنٹ کرنی ہے کہیں پہ اس نے اپنی خوراک حاصل کرنی ہے تو وہاں پہ یہ اٹیجمنٹ پروائیڈ کرے گا فیمبریا یا فیمبرائی اور جو پلس ہے یا پلائی وہ ایک چیز ہوتی ہے کانجوگیشن ہمارے پاس اس میں انوال ہوتا ہے ایکسچینج یا جینیٹک میٹیری یہ آگے ہم ریپروڈکشن میں پڑھیں گے تو یہ ادھر ہم کانجوگیشن کی کمپلیٹ پڑھیں گے کہ پلہ سے اس میں کیسے انوال ہوتا ہے لیکن یہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ فیمبرائی ہیں چھوٹے چھوٹے تمام یہ جبکہ فلائیجیلہ یہ دکھایا گیا ہے اس کی لارڈ سائز ہے یہ اس کی لینس زیادہ ہے اس کے بعد یہ پلائی ہے اس سے چھوٹا ہے اور اس سے پھر چھوٹے فیمبرائی اس کے بعد لوکوموشن ہے کہ یہ موگ تو ہم نے کہا کہ موگ کرتے ہیں اور ان میں جو ہے 50 مائکرو میٹر پر سیکنڈ موگمنٹ ہوتی ہے تو یہ ان میں کس قسم کی موگمنٹ ہے پہلی ہے سویمنگ یہ کیسے فلائیجیلہ کی مدد سے بیکٹیریا موگ کرے گا کس میں لیکویڈ میں یا کسی فلویڈ میں کیسے جیسے یہ موگمنٹ دکھائی گئی ہے وان سائیڈڈ موگمنٹ ہوگی اس کے بعد دوسری جو فارم بتائی گئی ہے موگمنٹ کی وہ ہے سوارمنگ تو سوارمنگ جو ہے یہ بھی موگمنٹ ہے لیکویڈ میں فلویڈ میں فلائیجیلہ بیس لیکن یہ پورے گروپ میں بیکٹیریا اگر موگ کریں تو اس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے ٹوچنگ یہ پلس کی وجہ سے موگمنٹ ہے پلائی کی وجہ سے یہ تھوڑی بہت بتائی گئی ہے یہ جو ہے کسی جگہ پہ ایستہ ایستہ ایٹیجمنٹ اور پروپلنگ کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے بعد گلائیڈنگ ہے گلائیڈنگ موگمنٹ میں ایکچولی یہ جب ایڈہیسیف جگہیں ہوں گی یا کہیں پہ جو چیز ہوگی کوئی بھی لیکن لیکوڈ نہیں ہوگا کسی کوئی جو ہے جگہ ہے وہاں پہ سلیمی ہے یا کہیں پہ کوئی ایٹیجمنٹ اس نے نہیں لی جبکہ یہ پھر یہ کیا کرے گا کمپاؤنڈز ریلیز کرے گا اپنی باڈی کیو پر جس کی وجہ سے وہ سرفس جو ہے نیچے اس کی وہاں پہ گلائیڈ کرنا شروع کر دے گا نیکسٹ ہے میٹابولک ڈائیویسٹی جا موڈ آف نیوٹریشن کہ نیوٹریشن بیس پہ ہم انہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ کس کی سمکھی انہیں نیوٹریشن پائے جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے ہیٹرو ٹرافز دیکھتے ہیں ہیٹرو ٹرافز کون ہیں ایسے ارگنیزمز جنہیں ارگینک کمپاؤنڈز کی ضرورت ہوتی ہے باہر سے لینے کی جنہیں کمپلیکس کمپاؤنڈ خود نہیں بنا سکتے یعنی کہ ان کو کاربن سورس چاہیے انرڈی سورس جسے ہم کہہ سکتے ہیں جیسے گلوکوز ہے تو گلوکوز اب کاربن سورس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انرڈی سورس بھی ہے کاربو ہائیڈریٹس ہیں اگر ہمارے پاس سٹار چاہے تو وہ کیا ہے کاربن سورس ہے گلوکوز بنے گا اور گلوکوز سے انرڈی حاصل کر کے تمام باڈی کی میٹو بولک جو انڈسٹری ہے جو مشینری ہے وہ چلے گی تو یہ باہر سے لیتے ہیں جیسے انسان ہو گئے ہر چیز جو ہیٹرو ٹرافز ایسے ہیں جو خود خوراک تیار نہیں کر سکتے یعنی فوٹسینٹھیس خود نہیں کر سکتے ان میں پہلا گروپ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیکٹیریا جو ہیں موسیلی پیراسائٹ بہت سارے ہیں جو کہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں پیراسائٹ کی ڈیفینیشن میں بھی یہ یعاتا ہے کہ ایسے جنٹس جو کہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں اور ہیٹرو ٹرافز ہیں دوسروں سے خوراک حاصل کرتے ہیں اور بدلے میں انہیں ڈیزیز کاز کرتے ہیں تو یہ پلانٹس اور انیماز کے پیراسائٹس ہیں بہت سارے بیکٹیریا اس کے بعد ایک اور چیز ہے سیپرو ٹرافز یہ ہیں ہیٹرو ٹرافز لیکن یہ ان کی کچھ خاص کریکٹر ہے سیپرو ٹرافز کا مطلب ہے روٹن یہ کیا ہے یہ ڈیڈ آرگینک میٹریل جو کہ گلی سڑی چیزیں ہوں گی وہاں پہ آئیں گے اور وہاں سے کاربن سورس حاصل کریں گے وہاں سے آرگینک جو میٹر ہے وہ حاصل کریں گے اور وہاں سے اپنی انرجی پوری کریں گے اور یہ ایک ٹارم لکھی گئی ہیومس ہیومس کیا ہے سائل جہاں پہ آرگینک میٹر موجود ہو اور وہ ڈی کمپوزیشن کا شکار ہو وہاں پہ ڈی کمپوزیشن ہو رہی ہو تو اسے ہم ہیومس کہتے ہیں اور وہ رچ ان آرگینک کمپاؤنڈز ہوتا ہے اس کے بعد ان کو جو سیپرو ٹرافز ہیں یا جو سیپروبز ہیں ان کو ریسائیکلرز اور ڈی کمپوزر کہا جاتا ہے اور فنجائی بھی یہ فنکشن کرتا ہے بیکٹیریا کے ساتھ بیکٹیریا اور فنجائی دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈی کمپوزرز ہیں اور ریکووری جو آرگینک وارڈ کی ریکووری ہے یعنی کہ واپس جو نیوٹریئنٹس ہیں یا جو ہم لیتے ہیں سائل سے یا جو بھی بارڈیز دیویں گارڈ بارڈیز لیتی ہیں ان کو ریکوور کرنے میں یہ مدد دیتے ہیں ایگزمپل ہے سوڈو مناس جسے ایک انڈسٹریل بیس پیج یا ایک ہیومن میڈ طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس کو واٹر پولوشن کام کرنے کے لیے کہاں پہ جہاں پہ آئل سپیلیج ہوتی ہے آئل سپیلیج کیا ہوتی ہے جہاں پہ ٹینکرز آتے ہیں سی کے اندر یا سمندر کے اندر تو وہ وہاں پہ آئل جو سپیلٹ ہو جاتا ہے بہ جاتا ہے پانی میں گرنے سے تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے پپولیشن کار سکتا ہے تو یہ سوڈو مناس وہاں پہ استعمال کر کے اس کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آٹو ٹراپ ہیں جو فوٹسینٹیسز کر سکتے ہیں جو کاربن سورس ہم فوٹسینٹیسز میں دیکھتے ہیں کاربن ڈایکسائیڈ اور وارٹر یوز کیا جاتا ہے اور گلوکوز بنا لیا جاتا ہے سورج کی روشنی اور کلورو فل کی موجود ہی اس کے بعد فوٹسینٹیٹک بیکٹیریا پرو کلورو فائٹس جیسے ہم کہتے ہیں پرو کلورو فرائٹس ہیں یعنی کہ لائٹ یوز کریں گے کاربن ڈایکسائیڈ یوز کریں گے اور آرگینک کمپاؤنڈ جیسے گلوکوز اور پھر سٹارج وغیرہ بنا لیں گے اور ان میں ہم کرو میٹو فور جہاں ہم نے پڑھا ہے وہ انوالف ہوگا اس کے بعد کچھ جو بیکٹیریا ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہائیڈروجن سلفائیڈ یوز کرتے ہیں انسٹیٹ ایڈ آف وارٹر الیکٹران سورس یہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوٹسینٹیسز جب سٹارٹ ہوتی ہے جو تھائلکائیڈ میمرین کی اوپر جب لائٹ آتی ہے تو وہاں پہ الیکٹران کی جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ وارٹر دیتا ہے کلورو فیل کو الیکٹران جو موب کرتا ہے پھر الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں یا فاسفورائیلیشن میں تو یہ وہاں کی بات کی جا رہی ہے تو گرین سلفر بیکٹیری اور پرپل سلفر بیکٹیری اس کے ایکزمپل ہیں یہ نیچے ایکویشن بھی بتائی گی ہے کہ ایچ ٹو ایس یوز ہوگا وارٹر کی بجائے اور جو اکسیجن ریلیز ہوتی تھی اس کی بجائے یہاں پہ ٹو ایس ریلیز سلفر ریلیز ہو رہی ہے اور سلفر گنینیوز بن جائیں گے یہ سلفر ڈراپلٹس بن جائیں گے یہ دن تھا سائٹ اپلاس اور یہ گلوکوز یا کوئی بھی کارب ہائیڈریٹ بنا رہے ہیں کلورو فیل اور لائٹ کی مجودی میں ان کے کلورو فیل کو بیکٹیریا کلورو فیل کہا جاتا ہے اس کے بعد کیمو سنسٹیٹک بیکٹیریا ہیں یہ بھی خود بناتے ہیں سورس آف انرجی یعنی کہ کاربن سورس لیکن یہ یوز کیا کرتے ہیں لائٹ وغیرہ بیل فور سنسٹیسز نہیں یوز کرتے برکے ان آرگینک کمپاؤنڈز یوز کرتے ہیں ان آرگینک کمپاؤنڈز کون سے ہو سکتے ہیں سلفر ہو سکتی ہے آئرن کے کمپاؤنڈز ہو سکتے ہیں نائٹروجن کے کمپاؤنڈز ہو سکتے ہیں ایکچلی یہ کیا کریں گے ان کمپاؤنڈز کو جو ان پر پاس ان آرگینک کمپاؤنڈز ہیں ان کی آکسیڈیشن کروائیں گے اپنے انزائمز کے ذریعے اور پھر کیا کریں گے ان سے انرجی لے لیں گے اور انرجی کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنے کمپاؤنڈز بنائیں گے کاربن کمپاؤنڈز نیکٹس ہے ریسپائریشن یا ٹالرنس تو اکسیڈن کے ریسپائریشن ان میں ہوتی ہے تو وہ اکسیڈن کے ساتھ ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایروبز یایروبیک بیکٹیریا آتے ہیں جنہیں اکسیڈن کی ضرورت ہوتی ہے ریسپائریشن کے لیے اور اکسیڈن جو ہے ان میں ٹرمینل الیکٹران اکسیپٹر اب یہ ریسپائریشن کا لاؤسٹ سٹیپ ہے جہاں پہ الیکٹرانز جو ہیں اور الیکٹرانز کی مومنٹ کے بعد الیکٹران کو اکسیپٹ کرتا ہے اکسیڈن اور ساتھ ہائیڈروجن آئین سے اکسیپٹ کر کے یہ وارٹر میں چینج ہوتا ہے تو یہ وہاں کی بات ہے جب تک اکسیڈن نہیں ہوگی ریسپائریشن نہیں ہوگی اور ایگزیمپل ہے سوڈو مناس اس کے بعد این اروبز یا این اروبک بیکٹیریا جنہیں اکسیڈن کی ضرورت نہیں ہوتی ان میں اکسیڈن کی بجائے کچھ اور کمپاؤنڈ یوز کیے جاتے ہیں جنہیں ہم سلفیٹس کہتے ہیں سلفر کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں لاس ٹرمینل الیکٹران ایکسیپٹر کے لئے اس کے بعد سٹرکٹلی این اروبز یہ کیا ہیں یہ بالکل سٹرکٹلی انہیں اکسیڈن ملے گی تو یہ مرنے جا رہے ہیں انہیں اکسیڈن ملنی نہیں چاہیے ان دب سے سف اکسیڈن یہ گروہ کریں گے یا یہ ان کی گروہ ہوگی جیسے سپائرو چیٹس ایگزیمپل آئیں اس کے بعد فیکلٹیٹیو این اروبز یہ این اروبک کی اب دو قسمیں ایسیٹرکٹلی این اروبز اور فیکلٹیٹیو این اروبز یہ کیا کرتے ہیں جو فیکلٹیٹیو ہیں یہ ایبسنس میں بھی گروہ کر جاتے ہیں پریزنس میں بھی گروہ کر جاتے ہیں اور ای کولائی اس کی ایکزیمپل ہے اس کے بعد ایک اور ٹارم یہ ایک اور گروپ ہے جن بیکٹیریاز کو لو کنسیٹریشن آف اکسیڈن کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی گروہ کے لیے ویسے ریسپیریشن کے لیے وہ یوز نہیں کرتے بلکہ ایکسیڈن کی کنسیٹریشن تھوڑی سی ان کی گروہ کے لیے ہوتی ہے شاید کوئی ان میں ایسے رییکشنز یا ایسی کوئی کنڈیشنز ہوتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے مایکرو ایروفیلک بیکٹیریا مایکرو ایروفیلک بیکٹیریا ان کی ایکزیمپل ہے کمپائلو بیکٹر نیکسٹ اب ہم ذرا ایم سی کیو کر لیتے ہیں کچھ اسیسمنٹ کے لیے تو فرسٹ جو کوئیسٹن ہمارے پاس which option is true about prebiotic سنتھیس ہم نے پیچھے پڑا ہے کہ یہ جو prebiotic سنتھیس تھی مطلب جب کمپاؤنڈز تو بن رہے تھے ارگینک کمپاؤنڈز ان سے جب آرگنیزم یا ہار آئیڈرو تھرمیل وینڈز جو تھے وہاں پہ تو یہ دیکھتے ہیں پہلا افشن less reactants violent weather یہ دونوں چیزیں تو ٹھیک ہیں restricted area وہ بہنیز پہ موجود تھے جو آرگینک کمپاؤنڈز بنے تھے پروٹین لپیڈز وغیرہ اور violent weather تھا جس نے ان reactions کو پرموٹ کیا تھا یعنی کہ بہت زیادہ high temperature وغیرہ تھا جس کی وجہ سے reactions لگتار ہوتے گئے لیکن reactants کم نہیں تھے بلکہ زیادہ بن چکے تھے اس وقت دوسرا option ہے restricted area more reactants and violent weather یہ تینوں condition ٹھیک ہیں next ہے ہمارے پاس muddy areas بالکل تھے بعض series کے مطابق تھے muddy areas more oxygen لیکن یہ چیز غلط ہے کہ وہاں پہ oxygen نہیں تھی اس وقت اور اس وقت باقی compound سے اور وہاں پہ reaction ہوتے رہے بعد میں oxygen development ہوئی ہے سائنس کے مطابق کہ پہلے oxygen ہماری earth پہ نہیں تھی آہستہ living bodies نے oxygen produce کی اور تب یہ ریوائی والے آیا ہے اس کے بعد extreme weather یہ condition ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہمارا option ٹھیک ہے وہ b option ٹھیک ہے next archibacteria and bacteria different archibacteria اور bacteria میں difference کہاں پہ آتا ہے سب سے پہلے gene architecture gene کس طرح ہے تو یہ condition بالکل ٹھیک ہے دونوں میں فرق ہے جو gene ہے gene جب تک ڈیفرنٹ نہیں ہوگا تو دو bodies آپ سے ڈیفرنٹ کیسے ہو سکتی ہیں یہ بات بھی condition ٹھیک ہے دوسری cell wall structure کہ cell wall کے اس طرح ہیں ہم نے پیچھے پڑھا ہے بیکٹیریا کی جو پرائیمیرلی پیپٹائیڈو گلائیکن ہے جب کے آرچی بیکٹیریا میں نہیں ہے تو یہ بھی دونوں ڈیفر کرتے ہیں اس کے بعد gene translation machinery gene translation machinery dna سے rna بننا ہے اور rna سے protein بننی ہیں تو ہم نے پڑھا ہے جو آرچی بیکٹیریا بیکٹیریا اور یو kreots میں فرق کیا جاتا ہے رائیبوسومل rna کی بیس کی plazma membrane جو یعنی cell membrane ہوتی ہے ان کا بھی structure different ہوتا ہے تو یہ all of these تمام option ٹھیک ہیں اس کے بعد the genome of bacteria is normally ہیں یہاں پہ condition ضرور دیکھنی ہے normally condition ہے کسی کوئی اور condition میں نہیں تو ہم دیکھتے ہیں اب plazmit plazmit جو ہے جنیٹک material ہے جنوم میں contribute کر رہا ہے bacteria میں لیکن ایک normal condition میں یہ genome نہیں ہے normally یہ نہیں ہے اس کے بعد pillas تو ہم نے پڑھا ہے وہ appendicular structure ہے اس کے بعد heterosupport اور endosupport یہ دونوں support formation ہے یہ abnormal conditions میں بنتے ہیں تو یہ normal condition میں تو جنوم نہیں ہو سکتا normal condition میں صرف ایک genome ہوتا ہے nucleoid region جو اصل DNA ہمارے پاس chromosomal DNA nucleoid region میں تو ای option ٹھیک ہے plasmid ہے کچھ bacteria میں پائے جاتا ہے extra chromosomal DNA لیکن normal condition میں ہم اسے genome complete نہیں کہہ سکتے genome جو ہے ہمارے نیوکل ریجن میں ہے تو یہاں پہ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم reproduction and bacteria جیسے conjugation transformation اور binary fission وغیرہ پڑیں گے اور اس کے ساتھ سانو bacteria کو complete کریں گے تو آپ اس تمام لیکچر کے related material جیسا کہ slides ہوگی box ہوگی اور related videos وہ آپ ویڈیو کے description سے حاصل کر سکتے ہیں اللہ حافظ